آداب ناظرین میں خل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انگارے نیوز آئیے دالتے ہیں آج کے اہم خبر پر ایک نظر بیٹا ہے دونوں صاحب ملکے میرے کوئی بینک میں مارے وہاں پر بلکل جو ہے فوٹو آہیں سب اس کے اور جو ہے سید نصیر احمد ہے میرے فرزن کا نام بے خوف اور جو ہے پوچھرے کا نام سید تلا احمد ہے اور جو ہے پورے ماباپ سے اپیل ہے کہ میں جو ہے ایسا جو ہے چھے بیس سال اچھا رہا ایک سال جو ہے جو رو کا نام پہ گھر کراتے پورا جو ہے جو رو کا طرف ہو گیا اب اممہ کو ہاتھ پہ لے لے رہا کیا وہ تو اممہ میری بات کرنا والکل اممہ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوں گا اممہ یہ سمجھ رہے گا اللہ اممہ کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوں گا انشاءاللہ آج اممہ کو لاکے انگلیس نہیں آتی تلگو نہیں آتی اردو نہیں آتی اممہ کو مار رہے بلگے آکے پولی سٹیکشن میں کمپلینٹ کریں کچھ بھی نہیں ہے جو رو گلا لے نا تھا کمپلینٹ کرنے آپ کے اہلیاں بھی لکھائے گا کمپلینٹ آپ کے فرزن لکھائیں ہاں فرزن لکھائے صاحب ساقت ان کو آتا ہی نہیں ان کو دس کی نوٹ جو ان کو نہیں آتا یہ کیا کرنا چاہ رہے آپ انصاف ہونا کیا کر رہے آپ کے بیٹے کو سید نصیر احمد کو میں آگ کرو تین اوقت تین اوقت تین اوقت ہاں ہاں صاحب اور گھر میں رہوں گا میں اور گھر میں جب بھی میرے ساتھ زیادت نہیں کریں گا برابر جو آپ لوگوں کی مدد لوں گا میرا گھر ہے یہ تیس سال سے تیس سال سے میں خریدا ہوں گھر ہے نہیں بولے صاحب کچھ بھی نہیں بولے انہی سے بولیں گے آپ ذرا ریکوست کریے ان سے کہ میرے گھر میں لے جا کے چھوڑ دیں میں بارہ وقت جو ہے وہ اس کے گولی کھاتا ہوں سمجھے نہیں گولیاں ہیں میرے دوایاں آپ کے ساتھ ہیں نہیں ہے صاحب کل سے نہیں ہے دو گھر میں ہی ہے صاحب اور جو ہے اور ایک میرے ساتھ کارا صاحب یہ میرے کو ذکرہ آئیسا آئیڈیا میرے میرے جو ہے علماری میں 84,000 تھے اور پورے کاغذات تھے ہو سکتا کل گھر بن کر کے میرے بھی کو چھلا دیکھے وہ جو پورے کاغذوں کو ٹٹو لائن میں ایسا میں سوچ کرتا ہوں علماری میں 84,000 تھے اور پورے کاغذات بھی تھے گھرے کا کاغذات پورے کاغذات میرے پراویٹ پورے کاغذات تھے میرے والد کا نام سید محمد ہے اور ہمارے جو ہے نالا ایک فرزن کا نام سید نصیر احمد ہے یہ ٹولی چوکی میں رہتے ٹولی چوکی میں ویسٹڈون کے میرے کاروبار ہے تیس سال سے کاروبار ہے میں تقریبا ستائیس سال سے اس کو پال رہا ہوں اور ایک سال پہلے اپنے بی synth بی کے �ام پہ گھر کر کے خرکے میں سے گھر کو آنے نہیں دیا کھانے کے لئے ، میں ہائے دھوا داعا sipی آپ ھائے کر viu ڈلی چن كی اپنی وبی کو ہوا آپریشن سے مجھے دور سے بارہ گولی ہے تو گھر میں آنے Hej کیا گھر میں جھوٹے دیا گھر کو گھر کیا بھٹی تالکtalk dude کو مات چو ملکہ اس کا کملن نہیں دیا میرا میری میری میں ہے میری ایسا بھولی جھوٹا کمپلین سے نکالنے کے نے کل کو بہتہ بہتہ باب سید نقید نسیر احمد اور بیٹا سید تلاہ احمد گرا جٹ کر رہا مجھا پورے پیسوں کی گزہ عزو روپے تیس ہزار روپے نگت دے کے اس کو بینک پر جو ہے ڈیپازٹ کرایا فون دیلایا ان میرے باپ بیٹے مل کے مارے میرے کو گرا گرا کے مارے پانچ لاکھ روپے اکاونٹ میرا ہے میرا اکاونٹ ہے میرا ویسٹن میری ملگی ہے میرے سب ستا رہا چار سال سے ستا رہا یہ ایک سال پہلے ایک سال پہلے ستائی سال سے کچھ بھی نہیں ہے چھبیس سال سے ایک سال سے جو روگے نام پہ کرا لیا بغر بولے بغر آپ کی پراؤپٹی ہے سیڈیل سے آنا سیڈیل سے آتا ہو کس کے پیسے ہے کیا پیسے کان سے آئے پیسے ہے utase تاب سے میرے پیسے ہوoch جو روگے نام پہ کرا لیے بغر بولے جو رو اور بچوں کے نام پہ آہ جو رو اور بچوں کے نام پہ کرا لیے پوری پراؤپٹی اور بے جخل کر دیے کھانا نہیں آی آٹھ دن پہلے میں کیا بولا مہی اسسی سال کا ہوں جا کے جو پکلن جو ہے لکھا کے جو ہے اکیل صاحب سے لائے ہماری بیوی کو بولا چلو ہمارے پوزیسٹر سے جا کے دیں گے بیوی نہیں آئی بیٹے کے ساتھ بیوی آ رہی وہ کیا بات ہے میرے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے جو اہلیہ ہے آپ کے بیٹے کے حق میں بات کر رہے ہیں حالانکہ کچھ ہے ہی نہیں ایک بات بہت رہو یہ تینوں لوگوں کو حق کر دیا بچہ یہ تینوں لوگوں چار بچے تینوں کو سکھا 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 کے پورا ختم کر دیا ان کی زندگی ختم کر دیا لڑا دیا ایک بہن سے لڑا دیا دو بہنوں سے لڑا دیا سب کو ختم کر دیا ایک ایلہ ہے بن جا ہوگا تو اب ان کو کیا کریں گے ہماری بیوی کو بھی الگ کر دیں گا میرے کو آج کر رہا نا کل بیوی کو بھی الگ کر دیں گا ان بیوی کو الگ کر کے جو نچائیں گا یا کمپلنٹ کیا دیا پولی سٹیشن میں میں مار تو ہماری بیوی کو ساٹھ سال سے کبھی ہاتھ نہیں لگا ساٹھ سال ہوا میری شادیوں کے ڈرہ کے کبھی نہیں بولا کبھی نہیں ڈرہ کے جو ہاں کریں ناسا ظلم کیا بنجا رائل پولیس ٹیشن میں پولیس ٹیشن پولیس کے علا عدداروں سے کچھ اپیل کرنا چاہیں گے میرے انصاف چاہیے انصاف گھر میں نیان دی دی میرے دوا نہیں کھانے دی رہے گھر میں نیان دی رہے یہ دیکھو آپ ہم لاکھ ڈال دے کے رکھ دیے گھر میں گھر کو لاکھ ڈال کے رکھ دی آپ کارے رہے اب پھوٹ پات پہ ہمڈ پھوٹ پات پہ کار رہے سب کار رہوں بتا یہ کار رہوں کوئی بولنے والے ہی نہیں ہیں کوئی بولنے والے ہی نہیں ہیں آج جو ہے ایک دوسرا دین ہے سا کار رات پہ تھا کل تھا آج ابھی آپ کے اکاونڈ میں کتے ہیں پیسے لگ بک میرے اکاونڈ پہ میرے پیسے تو تینسیس لاکھ ان خراب کر دیا پانچلاک روپے ڈال دیا ہوں گے بینک والے بولے تمہارے اکاونڈ پہ رہے تو کوئی نہیں نکال سکتا لیکن کل دھوکے سو پچیسا دھا روپے بھی نکال دیا آن لین اس کو آن لین آیا تھا اس کے بیٹا ہے جو ہے جو دگری کراو ہے نا ہو تو وہ جو ہے فورجری کیس ہے میرے اکاونڈ سے تیسیس لاکھ میں ٹرانسفر کر دیا اپنے بیو اپنے اممہ کے کارکاونڈ میں یہ چک بھی ہے اس کا چک بلو تو چک بھی بتا تمہیں اس کا پوری شکایت لکھا ہے بتایا نا پورا بتایا ہر چیز بتایا میں پولیس سے آپ پولیس سے ریسپانس کیسا ملا آپ بہت اچھا ملا بہت اچھا ریسپانس ہے کوئی ایسا نہیں ہے ریسپانس بہت اچھا ہے روز بہت اچھا ریسپانس ہے ایک سال پہلے اپنے بیو کے نام پہ گھر کرا لے گا آج میرے کو نچارا صاحب گھر کے باہر کر دیا رہا کھانا نہیں دی رہا آٹھ روز سے اور اُلٹھا ہے جو ایک غلط کمپلین میرے بیو کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا انگلیش میں نہیں آتا اردو میں نہیں آتا تیلو میں نہیں آتا کچھ نہیں آتا خالی کمپلین آپ سگئے ہیں میرے سگئے ہونا دیں ساٹھ سال ہوا میری شادیوں کے ساٹھ سال کبھی بھی میں ہاتھ نہیں لگا ہراشمنٹ اور دودھ کی باتیں ہوں